پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے خاتین و حضرات انیس سو سنتالیس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و احسان سے ہمیں یہ خوبصورت نعمت حاصل ہوئی آج اسی آزاد فضاؤں میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و احسان سے سانس لے رہے ہیں جو اللہ نے اس میں ہمیں نعمتیں اور جو بہت سارے قدرتی وسائل اور بہت سی چیزیں عطا کی ہیں ان کو ہم نہ صرف انجوائے کرتے ہیں بلکہ اس رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں تو یہ آزادی کا دن ان یادوں کو ان باتوں کو اثر نو تازہ کرتا ہے اور جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ہم اپنے نئی نسل کو اپنے بچوں کو بتلاتے ہیں تاکہ ان کو بھی وہ ساری قربانیاں جو ہمارے بزرگوں نے دیں اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے وہ ان کے علم میں آ جائیں اور اس سے بچوں میں محبت کے جذبات بڑھتے ہیں اللہ تعالی نے پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے بہت ساری ایسے مقامات ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں بہت سے وسائل ہیں جن میں بہت سار ایکسپلور ہو چکے ہیں ابھی بہت سار ایکسپلور ہونا باقی ہیں آج ہم اس موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے ہمارے سٹوڈیوز میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے دائیں جانب موجود ہیں جمیل احمد فیزی صاحب آپ ایڈوکیٹ ہیں اور الامہ لائرز فورم کے پریزیڈنٹ ہیں اسلام علیکم سر ہم آپ کو خشاہ دید کہتے ہیں بہت شکریہ خاتین و حضرات میرے بائیں جانب موجود ہیں ایک بہت ہی مشہور پرسنیلٹی سینئر صحافی آمیر خاکوانی صاحب آپ کولم نگار بھی ہیں تجزیہ نگار بھی ہیں سر آپ کو بھی خوش آمدید آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے جزاک اللہ خیر آپ سے فیزی صاحب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے کچھ محل وقوع اور جغرافیہی اس کی اہمیت تیس سعتبار سے کچھ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے آزادی کے اس دن میں سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا بہد و حساب شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اس نے ہم کو یہ آزاد خطہ عطا فرمایا جس میں ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آزاد فضاوں میں سانس لے رہے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد و نواہ میں ظلم و ستم ہوتا اور لوگوں کو غلامی کے گڑوں میں گرا ہوا تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے اور رب کا اور زیادہ شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے انتہائی جو خطے کی پوزیشن ہے خطے میں پاکستان کی وہ بے تہاشا اہمیت کی حابل ہے اور اگر ہمیں جس طرح ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر ذوق یقین پیدا ہو جائے اور ہمیں اس بات کا حساس ہو جائے کہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے بڑے بڑے فیصلے اور تجارتی روٹ یہیں سے ہو کر گزرتے ہیں تو میں یہ سمجھ کہا ہم ہم سی پیک کی شکل میں اس طرف جا رہے ہیں مزید کئی پروجیکٹ بنیں گے گوادر پورٹ بن گئی اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ بے شمار اور پھر اس سے اسیسیئیٹڈ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی دنیا میں بڑے بڑے جو سپر پاوریں اپنے آپ کو کہلاتی ہیں ان کے فیصلے بھی انشاءاللہ تعالی یہاں کی مشاورت کے بڑے نہیں ہوا کریں آمیش صاحب میں آپ کی جانی باؤں گا جغرافیہی اعتبار سے جو ہمیں ایج حاصل ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں عبیق صاحب نے شروع میں کہا کہ پاکستان کو اللہ کی فضل و کرم سے ہی بنا اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ کی فضل و کرم کا اور اللہ کی جو ہمارے پر بے پناہ ہمارے پر رحمتیں اور انائتیں ہیں ان میں سے ایک یہ جو جغرافیکل اہمیت ہے یہ جو خطہ ہے جہاں پاکستان جیساں موجود ہے یہ ایک لمبے عرصے سے گریٹ پاورز کی گیم کا بھی حصہ رہا اور اس کی خاص توجہ اس طرف رہی جو برطانیہ یہاں پر موجود تھا اس کی وجہ سے رشیہ کے درمیان اس کے ایک خاص ایمپورٹنس خاص اہمیت تھی اکوانستان کی وجہ سے بھی اس کی ایک خاص اہمیت رہی ہے سینٹر الیکشنل سٹریٹ کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں چائنہ کے ساتھ اور 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 سب سے بڑی ایک بات یہ ہے کہ اب ریسنٹ ہسٹری میں پچھے پچاس ساٹھ سالوں میں جیسے ہم کہتے ہیں جب تاریخ انفولڈ ہوئی ہے کہ بہت بڑی چینج آئی ہے ہسٹوریکل چینج آئی ہے تو پاکستان کو اس میں حصہ رہا ہے چاہے وہ دو سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور کا ختم ہو جانا ہو یا اب یہ اکوانستان میں ایک جو اس و دنیا کی واحد سپر پاور جیسے کہتے ہیں ہم سوال سپر پاور دنیا بھی اتبار سے امریکہ کا وہاں پہ کبھانستان میں شکست کھانا اور اس کا اب واپسی بھی بالکل واپسی کی طرف اس کا جو ایک راستہ شروع ہو گیا ہے اس میں بھی اس خطے کا یہاں کے لوگوں کا بہت زیادہ رول بہت زیادہ اہمیت رہی ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی اسٹریڈیجک اہمیت کو کتنا ہے کہ اس کو استعمال کر پائے یا نہیں کر پائے لیکن امکانات ہمارے سامنے بے پناہ موجود رہی ہیں اور آگے بھی رہیں گے یہ جو ایک سٹریڈیجک اہمیت ہے ایک ہسٹوریکلی ایک اہمیت ہے والکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگرچہ اس کو بعض وقت نیگٹیو لیا جاتا ہے مطلب انڈیا کی موجودگی ایک بڑے ایک ہسٹرائل ایک پروسی کی موجودگی ایک نیگٹیو بھی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ ایک لحاظ سے اس لحاظ سے اس میں ایک پوٹینشل بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کے زیادہ بہتر استعمال پر اکساتی بھی ہے ہمارے سامنے ایک چیلنج نئے چیلنج آتا ہے دیکھیں قومیں جب دنیا میں جب بنتی ہیں اور چھاتی ہیں اور اپنا ایک مقام حاصل کرتی ہیں وہ عام طور پر اس وقت کرتی ہے جب ان کے سامنے کی بڑا چیلنج آتا ہے چیلنج آپ کے آپ کے جو انر پوٹینشل کو آپ کے در مخفی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو ان کو گیخ دیتا ہے ان کو وہ بھارتے ہیں اور آپ زیادہ بہتر ایکسپریس کرتے ہیں مثلا پاکستان نیوکلر پاور کبھی نہ بن سکتا پورے مسلم ورلڈ کی مسلم اسلامی دنیا کی مسلم امہ کی واحد نیوکلر طاقت ہے ہم کبھی نہ بن سکتے اگر یہ بھارت ہمارے پر خطرہ نہ ہوتا اور بھارت اس پر آگے نہ جا رہا ہوتا اور یہ ہماری دیفینس کے جو کوئیسٹی ہے بیزائلز کی ہماری صلاحیت ہے پورے اسلامی ورلڈ میں نہیں ہے اور دنیا میں بھی چھٹے ساتھ نیو آٹھے نمبر بھی آتی ہے ہم زمانے قدیم میں بھی دیکھیں جب بھی مسلمانوں کو کوئی خطرہ رہا ہے تو اس کی صورت میں تیاری کی گئی ہے اور وہ اس میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں زیادہ بہتر انداز میں وہ چیز آتی ہے تو ہونا یہ چاہیے اس کو ایک منفی چیز کے لینے کے بجائے یا ایک ڈیپریشن میں لینے کے بجائے اپنے اوپر کرنا چاہیے کہ ہم کیسے بہتر سے بہتر اپنی ایکانومی کو بلا سکتی ہیں اپنی صلاحیتیں بلا سکتی ہیں اپنی ہیومن جو ایک ریسورس ہے افرادی قوت ہے اس کو بہتر پالش کر سکتی ہیں ہمیں ان امکانات پر زیادہ غرکنوں دیکھنا چاہیے پوزیٹیویٹی اس میں سے لینی چاہیے بہت زبط فیضی صاحب آپ بتائیے گا پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت سارے وسائل امین اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کی نعمتیں بے شمار اور ایسی جو بھی ایکسپلور نہیں ہوئی ہمارا بلوچستان ہے وہ ان مادنیات سے اور جو قدرتی وسائلیں ان سے مالا مال ہیں دیگر جو ہمارے صوبے ہیں ان میں بھی اللہ تعالی نے بے شمار نعمت ہے اور پھر یہاں کے لوگ محنت کش ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے یہ جو ہمن ریسورس ہمارے جو ہیں یہ دنیا میں چنیدہ لوگ ہیں آپ امریکہ میں چلے جائیں جو بہترین ڈاکٹر ملیں گے وہ پاکستانی ملیں گے کیا بات ہے آپ انجینئر دیکھ لیں وہاں پہ ذہن کو استعمال کرنے میں یہ الگ بات ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہمیں کسی جو مل جاتی ہے وہ اس کو کیپ کر دیتی ہے لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت مادنیات کی صورت میں لیکوڈ گولڈ کی صورت میں اور پھر ہمارے پاس موسم کی جیسا آپ نے فرمایا افرادی قوت کی صورت میں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اور پھر ہمارے جو سسٹم ہے اللہ کرے کہ وہ قائم رہے اور ہمیں اتنی توفیق ہو کہ ہم اپنے خلاف ہونے والی سادشوں کو ناکام بنائیں جو ہم سے ہمارے پانی چھین کے جو سادشن کی جا رہی ہیں یہاں کی بہترین زمین ہے یہاں پہ اگنے والے جو فوڈ آئیٹمز ہیں وہ دنیا میں بہترین ہیں پاکستان کا آج کل موسم ہے اور میں نے جو سنا ہے اور دیکھا ہے کہ پاکستانی عام جو ہے مجھے باہر بھی جانے کا موقع مل ہے وہ ایک ایک کلومیٹر سے اس کی جو سمیل ہے وہ سٹور میں پڑا ہوا تو وہ آ رہا ہے اور لوگ وہاں پہ انگلینڈ کی میں بات کرتا ہوں ہر بندہ خرید بھی نہیں سکتا وہ دو تین عام کی ایک پیکنگ ہے اور وہ بہت مہنگے بکتے ہیں صحیح صحیح اور لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ پاکستانی عام کیسا ہوتا ہے صرف اس کی سمیل لینے کے لیے اگر وہ خرید نہیں بھی شکتے تو یہ ساری چیزیں اور پھر اس میں 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 ایک چیز کا اضافہ اور بھی کروں گا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کیونکہ اس کا فیصلہ ہے کہ آپ میرا شکر ادا کرو گے میں آپ کو اور دوں گا بہت کچھ ہے پاکستان میں میں پچھلے دنوں تصویر دیکھ رہا تھا ہمارا برادر ملکہ سعودی اور ریاض کی انیس سو سنتیس کی اور کراچی کی انیس سو سنتیس کی اس کو اگر آپ تقابل کریں تو وہاں پہ تو تھا ہی کچھ نہیں اللہ کی توحید کی برکت سے وہاں پر یہ نیمتیں جو ہیں وہ اور وہ دعا بھی تو حاصل ہیں تو ہم یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی توحید کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں جی بہتر وہ اپنی نیمتیں ہیں اور زمین کی کوکچیر کہ اللہ تعالیٰ اپنی نیمتیں ہم تک مزید آمین آمین خاکوانی صاحب جو پاکستان کو وسائل حاصل ہیں ان میں سے بہت سارے تو ایکسپلور ہوئے ان پر کام ہو رہا ہے بہت سارے ہیں جن پر ابھی کام کا آغاز بھی نہیں ہوا اس حوالے سے کیا آپ فرماتے ہیں ہمیں بحیثیت قوم کیا سٹرٹیجی اپنانی چاہیے اور کیسے جو ایکسپلور ہو چکے ہیں ان سے مزید کیسے ہم فائدہ لے سکتے ہیں اور مزید کو کیسے کریں گے دیکھیں بعض چیزوں کے طرف ہم لیٹ گئے ہیں مثلا تھرک کا کوئلہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے دو تین سب سے بڑے زخائر بیسے اور ایسا اتنی زیادہ اس میں بجلی پائدہ ہو سکتی ہے جو سیکنون سالوں تک سدیوں تک وہ کام دیتی رہے لیکن ہم اس کی طرف بہت لیٹ گئے ہیں ابھی بھی جس سپیڈ سے کام ہونا چاہیے تو اس کو ہم پوری طرح ایکسپلور نہیں کر پھائے اچھا پاکستان میں میں مادنی آتریسنال فیضی صاحب میں ذکر کیا پاکستان میں بہت بڑے پریکوڈک کے خائر ہیں وہاں پہ اس کا تو کئی سو بلین ڈالر میں لگاتی ہیں ابھی پروپر اندازہ بھی نہیں ہے کتنا زیادہ جانا ہی پوٹینشل موجود ہے ایدھر سواد کی طرف بھی بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے زمورت کی کانی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک جن پہ کام ہو رہا ہے یا جو بھی ایکسپلور رہا رہے ہیں اس طرح بجلی کے حوالے سے توانائی کے حوالے سے ہم اپنے پانی کو ہم نے پروپر استعمال نہیں کیا ہمیں بڑی ڈیمز کی طرف چلا جانا چاہیے تھا بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا میں ہمیشہ یہ بات لکھتا رہا ہوں کہتا رہا ہوں کہ جنب پروپر مشرف کے دور میں بھی اگر کالا باگ کو ڈیم کو کانٹرورشیر بنا دیا گیا ہے مترازے بدقسمتی ہے ہماری کے مترازے بن گیا ہے تو کمہ سامنے پیٹے دس بارہ پترہ سالوں میں ہم باشا ہی بنا لیتے یا کچھ اور چھوٹے چھوٹے ڈیمز اور بڑے ڈیمز بھی بنا لیتے ہیں بڑے ڈیم بڑا ڈیم جو اگر کالا باگ میں اگر نہیں بن پا رہا تو جو بن پا رہا ہے وہ تو بنا لیا جاتا ہے نا وہ ہم نے نہیں گئے اب ہم جا رہے ہیں داسوں کی طرف جا رہے ہیں اس پہ کافی طرح کام ہوچے گئے لیکن ابھی باشاہ پہ بھی ہمیں بنانا ہے اور ڈیمز بنانے ہیں ازاد کشمیر میں میں یاد ہے سردار اتیق احمد خان جاں پرائمیسٹر تھے وہاں پہ ازاد کشمیر کے تو ہم لوگ آن گئے انہوں نے ہمیں ایک بڑی ڈیٹیلڈ ہمیں بریفنگ دیتے ہیں انہوں نے کہا تھا وہاں پہ جو ان کے ایکسپرٹ سے ان کے کہنا تھا کہ پچاس ہزار میگا وارٹ کا پوٹینشل موجود ہے وہاں پہ ہائیڈرو اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سی سب سی ترین بجلی وہ شمار ہوتی ہے اور پاکستان کو دورتی بہت ساتھ ہے یہ چیزیں ہمیں ایکسپلور کرنی چاہیے اچھا سولر کی طرف ہم ابھی بھی بہت لیٹ آئے ہیں ابھی بھی جس طرح ہم کر رہے ہیں اس طرح سولر شاید کامیابی نہ ہو سولر کا ہمارے بے پناہ پرنشل آپ جانتے ہیں سال میں آٹھ دس منٹ یہاں گرمی رہتی ہے اور بہت سے علاقے بہت بڑے پھیلے علاقے ہیں حکومتی سرپرستی میں ہو وہ تو شاید ٹھیک ہوگا اکمتی سرپرستی میں ہو اور اس میں اصل میٹھا ایک سٹریٹیجی بنا کے کرنا چاہیے جی بلکس سٹریٹیجی نہیں ہے تو پیچھے رہ گئے ہیں کہیں پر کچھ ناکامییں بھی ہوئی ہیں کہیں پر ہمیں کامیاب بھی ہوئی ہیں ہمیں دیکھیں ہمارے ہوتا ہی ہے کہ جب بھی چودہ اگرسک دن آتا ہے یا ایسا کوئی قومی تہوار آتا ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں ایک ہلکا ایسا ہے جو ہمیشہ مایوسیاں پھلاتا ہے اور نیگٹیو چیزیں چنچن کے لیے آتا ہے اور فرسٹریشن ہی پیدا کرتا ہے اس کے بجائے دیکھیں ہونا یہ چاہیے میں یہ کہتا ہوں سیتھی سے بات میں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم سے پچھلی نسلیں اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی تو ہم کامیاب کر رہے دکھا دینا ہمارے اوپر ہے ہم اس وقت ایکٹیو ہیں کام کر رہے ہیں ہم سے اگلی نسلیں ہیں ہمارے بچے جو اب سکولوں کالدوں میں پڑھ رہے ہیں ان کو ہم اس طرح لے ہیں توجہ دلائیں ان کو بہتر گائیڈ کریں ان کو سکل بھی بہتر کریں اور سب سے بڑے ہیں ان کو اچھا شہری بنائیں اچھا مسلمان بنائیں اچھا مسلمان خود بننے سے خود ہی اچھے شہری بھی ہو جنگے اور خیر کا پیغام بھی سارا پہلے گا تو ہمیں پوزٹیو ایجنڈے کے تحت اپنی انرجی کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے ہمیں بہت سی جب قوموں کے سفر میں ایسا ہوتا ہے کوتھائیاں بھی ہوتی ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں بعض وقت بلندر بھی ہوتی ہیں بعض وقت پیچھے بھی رہ جاتے ہیں لیکن آپ کے پاس آگے بڑھنے کا آگے قدم بڑھانے کا اور اپنے تمام ریسورچز استعمال کرنے کا تمام امکانات استعمال کرنے کا اور بلکہ بعض تو آؤٹ آف باکس پوٹینشنز ہوتے ہیں جو آپ نے ہٹ کے آپ چیزوں کو سوچتے ہیں دیکھتے ہیں اور نئے آپ نئے آپ انگل سے دیکھتے ہیں چیزوں کو نئے انداز میں پیدا کرنے کو خوشی کرتے ہیں نئے پرچنٹری اپنے لیے کریئٹ کرتے ہیں تو یہ سارے امکانات ہمارے سامنے کھلے ہیں سکلڈ برکر کی بات ہے کہ اب دنیا میں سب سے زیادہ اس مانگ اس بات کیا کہ لیبر جو تھوڑی سستی بھی ہو اور سکلڈ بھی ہو اب ہمارے پاس ہم اگر اپنی سکلڈ ورکر اپنی لیبر اپنی تیار کر لیتے ہیں اور یہاں پہ لا آن آلڈر بہتر کر لیتے ہیں امن کا ہم اس میں قیم کر لیتے ہیں جس میں کافی حد تک ہماری پیشنگ ہوئی بھی ہے تو سی پیک کے ذریعے بہت بڑا پوٹینشل اپنے موجود ہے انڈسٹریل ٹاؤن بننے ہے کئی یہاں پہ اور چینیز انویسٹمنٹ کے علاوہ بھی دنیا برت انویسٹمنٹ آ سکتی ہے اگر ہم اچھے سکلڈ ورکر ہم موجود ہمارے تیار ہوں اور امن کا ہم ہو تو آپ دیکھیں گے اور اب تو پروسس بہت تیز ہوگی اب یہ نہیں کہ بیس سال بعد جاکہ جاڑ نکلتے ہیں آپ بعض اوقات کسی صحیح ڈائریکشن میں کوئی سٹیپ لیتے ہیں چار پائن سال کے اندر بھی ایک غیر ممولی تبدیلی آ جاتی ہے ہمیں مصبت چیزوں کی طرف اور جو ریل ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ مصبت چیزیں مسنوئی ہیں ایسے نہیں ہیں یہ موجود ہیں جو کامیابی ہماری ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں جو پوٹینشلز ہمارے موجود ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں تو یہ وہ یہ ٹھوز چیزیں ہیں سالڈ چیزیں ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے ان کو برویقار لانا چاہیے اور اگر ہم سے پچھلے اگر کامیاب نہیں ہوئے تو ہم کر کے دکھا دیں خاتین و حضرات اگر جس طرح سے حاکوانی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ہمارے پچھلے ہمارے بڑے انہوں نے کوشش کی ہوگی یقیناً اگر ڈلیور نہیں ہو پایا تو یہ میری اور آپ کی اب ذمہ داری ہے میرا اور آپ کا وقت ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے تو آج جشن ازادی کے اس موقع پر ہم انشاءاللہ یہ اہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں اور ہمیں مزید بھی سیکھنی چاہیے کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیں ڈلیور کرنا ہے انشاءاللہ اپنے ملک کو قوم کو انشاءاللہ بلندیوں پر لے کے جانا ہے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاتین و حضرات پیغام ٹی وی کی آزادی سپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی خوبصورت دو مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل احمد فیضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضی صاحب اللہ تعالی نے پاکستان کو بہت سے خوبصورت مراکست سے نواز ہے بہت خوبصورت جگہیں ہیں پاکستان میں جن لوگوں نے تو یہ جگہیں دیکھی ہیں وہ اس کو بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں اور خاتین و حضرات میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے جن دوستوں نے پاکستانیوں نے ابھی تک پاکستان کے یہ خوبصورت مراکست نہیں دیکھے ان چھٹیوں میں آپ کو ضرور جو بھی اب نیکس چھٹیوں آنی ہیں آپ کو وہاں سیر کے لیے جانا چاہیے بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہیے فیضی صاحب پاکستان کے سیاحتی مراکست مقامات کچھ ان کے بارے میں آپ نے سیر و سیہت کی دیکھے کیا کہیں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے فضل اور کرم ہے کہ پاکستان کے اندر ہر وہ خوبصورتی موجود ہے جس کا جدید دنیا یا یورپ تصور کر سکتا ہے میں اپنی بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانی چاہتا ہوں میرے ایک دوست ہے ان کے بھائی ایک امریکن بینک میں کوئت میں برانچ کے منجر تھے وہاں پہ چھٹیاں ہوئی تو انہوں نئے امریکہ کے ویزے کے لیے اپلائی کیا کہ جی میں ان چھوٹیوں میں امریکہ کے سیاحت کرنا چاہتا ہوں صحیح تو جو کوئت میں امریکن امبیسی میں ویزا آفیسر تھا اس نے جب انٹرویو کیا تو اس نے ایک بات کہی اس نے کہا جی آپ امریکہ تو جانا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ نے پاکستان کی سیاحت کی کیا بات ہے انہوں نے کہا جی میں مری گیا ہوں نوردن ایریاز میں گئے ہوئے ہو جو پاکستان کی ہیں اس طرف کہہ لگے جی وہاں تو نہیں گیا اس نے ریفیوزر لکھی اور اس نے کہا جی سب سے پہلے اگر آپ سیاحت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کیا آگے دیکھیں آپ کو پتا چلے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے کیا بات کیا بات ہے اور یہ حقیقت ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے دو چار ملکوں میں جانے کا موقع دیا ہے لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جو خوبصورتی اور جو یہاں پہ بیوٹی ہے قدرتی مناظر ہے قدرتی حسن ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے ایزی ایکسیس تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہو لوگوں کے عام دور افت کے ذرائع وہاں پہ ہمارے ہاں اتنے ڈیویلپڈ روڈز نہیں ہیں یہاں پہ ہمارے وہ ڈیویلپڈ روڈز نہیں ہیں لیکن پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ یورپ کہے گئے سویزل لینڈ بڑا خوبصورت ہے پاکستان کا ایک ایک گاؤں جو ہے آپ ادھر چلے جائیں کالام کی طرف چلے جائیں میاندم ہے وہاں پہ مالم جببہ ہے اور پھر آپ چترال چلے جائیں پھر وہاں پہ ہماری دنیا کی بلند ترین جو پہاڑی چھوٹی ہیں علاقے ہیں دیو سائی کے میدان جو ہے جن کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے اس قدر ہائٹ پہ ہیں اور اس قدر خوبصورت ہیں کہ انسان کی فطرت جو ہے بس جائے یہ حقیقت ہے اور ہمیں پاکستان کے حالات کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ جو لوگ غیر ممالک سے خصوصی طور پر مسلمان ممالک سے جو یورپ جاتے ہیں وہ پاکستان تشریف لائیں ذریع مباطلہ کا بہت عام ذریعہ بنے گا بڑے ٹھیک ہے وہاں پہ جو سہولیات وہ دیتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے وہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں لا تعداد اور ان ملینز جو ان چیزوں کے بغیر بھی پاکستان میں آنا چاہتے ہیں اور میں نے ایک علام کے راستے میں بہرین آتا ہے وہاں پہ گورے کو دیکھا ہے جو آیا تھا سیاحت کے لیے پھر وہ بس ہی یہی پہ گیا کہ وہ اس کا فتر اتنا اچھا لگا میری اس سے ملاقات ہوئی ازادی طور پر آپ دیکھیں تو سہی آپ اس کے دریا دیکھیں آپ پہاڑ دیکھیں آپ اس کا سبزہ دیکھیں آپ بلندوں بالا چوٹیاں دیکھیں وادیاں دیکھیں اور پاکستان کی وادیاں تو واقعی پرکتوں کی شخص بے شک ایسی ہے خاکمانی صاحب جو پاکستان کے یہ خوبصورت مقامات ہیں جن کا بھی فیضی صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے ہم نے دیکھی ہیں پھیرے ہیں گھوما پھیرے ہونے یہ مقامات اور یہاں پہ جو سہولیات کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں دیکھیں مقامات تو اس میں کچھ شک نہیں بے پناہ خوبصورت ہیں اور بہت ورائٹی کے ساتھ ہیں جی بالکل دیکھیں شمالی علاقوں کو جنہوں نے کہا گلگت ہونزہ ہو کاغان کی سائیڈ ہو سبات کی سائیڈ ہو جیس طرح حال ہو یہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ انتہائی حسین علاقے ہیں اچھا اب وہاں پہ کچھ چیزیں بنی ہیں کافی بہتری بھی ہوئی ہے لیکن بہرحال جو سہولتیں وہاں پہ ہونی چاہیئے وہاں تک مسافروں کو جس طرح سیاد کے والے سے وہ تمہاری خیر بہت ہی مجزکن ہے لیکن بہرحال جو وہ خوبصورتی بے پناہ لیکن میں کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی مثلا اب چولستان ہے سہرہ ہے ڈیزلٹ ہے اب جس کو کسی کو ڈیزلٹ میں رات گزارنے کا چولستان میں خاص ہو چاندری رات میں اگر آپ کو وہاں گزارنے کا موقع ملا ہو تو وہ اس قدر مسہور کن سہر انگیز تیربہ ہے کہ آپ دنگی میں کبھی بھولا نہیں سکتے سہرہا کی اپنا اس میں ایک اس کی جو اپنی ایک خاموشی ہوتی ہے اس کی اپنی ایک اپنی ایک آواز ہے اپنی ایک اس کی اپنے ایک جادودہ اس کی خاموشی میں ایک آواز بلکل بلکل اس کے اندر بھی ایک آپ جن جا آپ کو فیل ہوتی ہیں چیزیں کہ بھی وہاں پہ جس طرح ایک نئی دنیا میں آگے ہیں ایک بلکل اسم ہے اور ایون دن میں بھی سفر کرنا زہرہ زیادہ گرمی میں نہیں لیکن باقی صبح کی ٹائم خاص پر وہاں لوگ ٹریول کرتے ہیں کلی ڈراؤر ہے ڈراؤر کے آپ دیکھیں صرف آپ تصویر دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ بھی کیا کشتر خود پروہ جائے اس سندھ میں چلے جائیں سندھ میں میں اب جو ہمارے پاس جو پانچ ہزار سال پرانی اس سے بھی میرگڑ کی تہذیب تو سات آٹھ ہزار سال کہا جاتے ہیں موجی دوڑوں کی پانچ ہزار سال قبرز مسیح کی تہذیب ہماری تاریخ ہے پانچ ہزار سال پرانی تہذیب ہے اور ادھر صحیح والو حڑپاب کی تہذیب ہے یہ مقامات ہیں لاہور میں آپ دیکھ لیں جو مغلیہ حوالوں سے ابھی بھی شاءالہ مہارباق اگرچہ ہم نے کافی کوششی کی اس کو موجود ہے مسجد وزیر خان چلے جاتی ہیں تو یہ اس حوالے سے پاکستان میں کوسٹل بیلٹا بھی ہم نے اس کو بالکل ہی ایکسپلور کیا ہی نہیں ہے دیکھیں پلچستان میں گوادر کے ساتھ سیکنو میل یہ پیسنی اور سارا یہ کئی سو میل کوسٹل بیلٹا جس کو ہم اس حوالے سے ٹورزم کے حوالے سے بھی اسعمال کر سکتے ہیں کچھ وہاں پہ دیویلپ کر سکتے ہیں ہم نے وہ چیزیں نہیں کی اب ہمارے پاس یہ ورائٹی یہ ہے کہ پہاڑوں کے جو علاقے ہیں جو ان کا حسن ہے وہ موجود ہے میدانی حسن موجود ہے لینڈسکیپ دنیا کے خودفراتی موجود ہیں ڈیزرڈ ہمارے ہاں بہت اچھے موجود ہیں اور ہل پوائنٹ ہمارے ہاں بہت سے اب یہ ڈی جی خان فولٹ منڈرو کا جو ہے اب دیکھیں نہیتی گرم بلکوی لاکہ ساتھ اور پوٹ منڈرو کو اتنا خوبصورت اگر اسے کچھ تھوڑا سا ہی اسے بہتر کر دے جائے تو وہاں بہت زیادہ ایک سپارٹ بن سکتا ہے حسن اچھا ایک تو بلکل یہ بلکل ٹھیک بائی جی صاحب خوبصورت بات کی جو واقعہ سنایا کہ پہلے پاکستان کو اچھلور کر رو بات کی موٹیویٹ بیلگو کرنا چاہیے اور کچھ چیزیں بہت آسانی سے ہو سکتی ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ لاہور میں رہنے والے لوگ میں کئی ایسے دوست جانتا ہوں جو لاہور بھی بری طرح نہیں بھوم پا رہے ہوتے دس سال پتر پتر سال سے لاہور میں رہ رہے ہیں اس سے زیادہ عرصے سے رہ رہے ہیں لیکن وہ ایک مشینی انداز میں ہی مدارتے جا رہے ہیں ان لوگوں نے اندرون لاہور ہی نہیں دیکھا لیکن اندرون لاہور کی گلیوں میں جو باٹی گیٹ تھی آپ شروع ہوتی ہیں اور موچی گیٹ تک رادی تک اور شیرہ والے گیٹ تک اور ان کے اندازے ایک دن اگر چند گھنٹے گزار کے وہاں سریکھ گھومیں بھی رہیں اس کا ایک اپنا کلچر ہے اپنی ایک دنی ہے وہ ایک یاد آتی ہے ان بیلڈنگز کو دیکھنے سے وہ ایک ایسا تیاربہ لوگوں کا بھی لوگوں کا ایک ماحول مزاج تھوڑا کلچر جو ہے ان کے لوگوں میں ایک اندرون لاہور کے لوگوں میں اب بھی کچھ موٹھا ہے بلکل بہت تھی اور کھانے وہاں پہ بہترین میں تو بس سمجھتا ہوں میرے تو خیال دیکھ دیکھتا ہوں رہا کہ کھانے کھانے مجھے تو لاہور بہترین چیزوں کا مرکز ہے میرے خیال ہے ہمیں نا ہمارے چینلز کو ہمارے میڈیا کو ہم لوگوں کو ان اچھی چیزوں طرف متوجہ کرنا چاہیے بلکل سے بلکل سے شکیوں میں بھی لوگوں کو احساس دینا چاہیے کالام لیفنے والوں کو بتانا چاہیے کہ یار کو ایک دن نگال جس بھی فورم سے پیغام دیا جا سکتے اور ضرور نہیں کہ بہت پیسے خرچ کرو تھوڑے پیسوں میں ہی ہو سکتا ہے اور وہ ملے گلاس لوگ ملے گلاس لوگ بھی کر سکتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ چلو اپنے گھوم پر نہیں جا سکتا ہے ہمارے ہاں یہ نہیں ہیں ہم غیر ملکی لوگوں کو بھی بہار بھی دیکھل یہ بندہ ہے ملک کا سوفٹ امیج سوفٹ امیج ہمارے پرونسی ملک مغل کو اور مغلیا کلچر اور تاج مال اور ان کو انہوں نے کتنا بیچا کیا ہے اور کتنا اپنا ایک امیج بنایا ہے ہم نے ان چیزوں کو جو ایک سوفٹ امیج دنیا بند ہے پاکستان نے نہیں بنایا یہ چیزیں سوفٹ امیج بناتی ہیں آپ کے ٹورزم ہیں آپ کے مقامات ہیں آپ کا آپ کا آرکیٹیکچر ہے آپ اس کو کرتے ہیں آپ کی ہسٹری ہے اب دیکھیں گندہارہ تیزیب کے والے سے اب جاپانیوں کے لیے ہمارے سٹوپا کتنے سواز سائٹ بے دیکھیں کتنا بڑا مرکز کتنا بڑا مرکز رہا ہے گندہارہ سیولیڈیشن کا لوگ آتے ہیں وہاں پر ابھی بھی آ رہے ہیں لیکن تورا صاحب تو بہتر ہو گیا پہلے مسئلہ تھا کمی آئی تو ہمیں اگر ہماری جو ہے ہماری بیرونو مالک میں اس کو بہتر جیسے کام کریں اچھی ڈاکومنٹریز بنائیں ان کو ایک چیزوں کو لوگوں کو بتائیں کہ کتنی یہ خوبصورت چیزیں ہیں اور یہ ہو سکتی ہیں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں بہتر ہو سکتی ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں فنڈز اور انجیکٹ کریں اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملا لیں ایک خالص سرکاری نازمی نہ ہو پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملا کے پرائیویٹ پبلک پالٹرشپ دنیا بھر میں بشمار کام ہو رہے ہمارے ہی بہتر کام ہوئے بلکل بلکل رینویشنز بہتر چیزوں کے ہوئی ہے تو یہ ہو سکتا ہے اس میں دوبارہ سے بھی جان بھی ڈال سکتے ہیں مسئلہ طور پر لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں خود بھی تہیہ کر سکتے ہیں خود بھی اہد کر سکتے ہیں کچھ لوگ تیز افتار بشینی دنگی میں سے کچھ وقت کچھ لمحے نکالیں اور بحیثیت پاکستانی ہے پاکستان کے لیے بھی فائدانشلی بہت ہی اس کی لائف جاتے ہیں اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے انٹریکشن بڑھتا ہے یہاں پنجاب کے لوگ اگر سندھ جاتے ہیں سندھ کے لوگ یہاں آتے ہیں بہت ہی محبت بھی اس سے جب رابطہ ہوتا ہے آپ اس میں ایک انٹریکشن بڑھتا ہے تو میرا خیال ہے پھر بہت سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہے جی بالکل صحیح خاتین و حضرات ہمارے وہ دوستہ حباب جو سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اس میں اخراجات بہت زیادہ آ جاتے ہیں ان کے لیے ایک بہت آسان سی ٹپ ہے پول کر لیا کریں مل کے جایا کریں جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں تو اس سے جو اخراجات ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں میں خاتین و حضرات پاکستان میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے موسم کی صورت میں بہت سارے انعامات دی ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں ہم گھومیں پھریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ملک ہے اس میں بارہ مہینے ایک جیسا ہی موسم ہے سردی ہے تو سردی ہے گرمی ہے تو گرمی ہے لیکن پاکستان میں موسم کے صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات دی ہیں ہر طرح کا موسم یہاں پر موجود ہے کیا کہتے ہیں فیضی صاحب اس کے بارے میں بے شک و شبہ جیس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی صورت میں یہ موسم ہمیں موسم بھی انعام ہے جہاں پہ سردی بھی ہے گرمی بھی ہے بہار بھی ہے خضان بھی ہے اور ان سب کے اپنے اپنے رنگ ہیں ان سب کی اپنی اپنی بیوٹی ہے اس کو فیل کرنے کی بات ہے اور پھر ان چار موسم سے مل کے پھر پانچوہ موسم جو ہے وہ پیار کا بنتا ہے تو ہمیں یقیناً ان موسموں پر اب دیکھیں بارش ہے ساون کی بارش ہے کیا بات ہے اس کا اپنا ایک انداز ہے اس میں وہ پکوڑے کھانا بارش کے دوران اور وہ سموں سے پکوڑے کھانا بلکہ پوڑے کھانا یہ ایک روایت ہے اور پھر اس کو صرف دیکھتے رہنا اس کے جو لٹو بنتے ہیں پبیریاں جب بارش کرتی ہے ایک ساون کی تو اس میں جو جذبات آپ کے پیدا ہوتے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے سردیوں میں جب بارش ہو رہی ہے اور آپ بالکونی میں بیٹھے ہوں اور سماوار سے آپ جو ہے وہ دکال کے چائے یا کعوہ پی رہے ہیں اور اس میں سے بھاپ اٹھ رہی ہو تو اس کا اپنا ایک انداز ہے اور اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے دھوپ ہو اس کی تمازت میں جب آپ باہر سے کام کر کے آتے ہیں تو پھر آ کے جب آپ ٹھنڈ میں بیٹھتے ہیں سائے میں تو اللہ تعالیٰ کا وہاں پر بھی شکر ادا کرتے ہیں اور وہ دھوپ کیا کرتی ہے وہ آپ کی فصلوں کو پکاتی ہے پھر آپ کو وہ یہ سارے مل کے میں میں نے جیسے حرز کیا میں یورپ گھوما ہوں یقیناً خاکوانی صاحب بھی ادھر کا ایکس پر یہ رکھتے ہوں گے وہاں پہ بیوٹی تو ہے پھولوں میں خوبصورتی تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے ہے ہی نہیں خوشبو اور واقعی نہیں ہے خوشبو اس میں اور پھلوں میں ذائقے نہیں ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کا جو ایک کیسا کہتا شیری بھل موجود ہے اور کیسا بھل یہاں پہ موجود ہے جن کا وہ صبر بھی نہیں سبحان اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور ہمیں ہر صورت میں پھر اس کے رحمتوں اور فضل و کرم کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور پڑے گا تاکہ یہ رحمتیں اللہ تعالیٰ مزید ہم پر نازل فرمائے خاتمانی صاحب موسموں کے حوالے سے جو یہ نعمت ہمیں حاصل ہے اس سے ہم ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں موسم کے ذریعے بھی کچھ اس کو ہم اپنی جو ٹوریزم ہے اس میں اس سے سپورٹ لے سکتے ہیں اور اس طرح سے ہمارے ہاں کی جو پیداوار ہے زہری پیداوار یہاں دیگر یہ سلسلے ہیں موسم کے حوالے سے ان میں ہم کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں موسموں کا بلکل یہ ٹھیک بات ہے کہ جتنی ورائٹی ہمارے ہاں پاکستان میں ہے تو وہ تو ہر ملک کو میسر نہیں دستیاب نہیں میسر نہیں ہوتی اور واقعی طرح ایسا ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم پجاب میں رہتے ہیں پجاب میں گرمی کافی زیادہ بڑھتی ہے میرا تو وہاں کی گرمی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب آپ سنتالیس اٹھالیس ٹیمپریچر وہ اپنا ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے شدید گرمی ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں موسم چینج ہوتے رہتے ہیں اور ان کا اپنی ایک خوبصورتی اور پھر جب وہ گرمی ہے فصلیں پکانے میں اور دنیا کا جو بہترین ذائقے وال عام جس کے وہ بات کر رہتے ہیں گرمی وہ بھی اسی گرمی کی اگر ہو نہ ہو تو عام میں وہ مٹھاس رو چیزیں آتی نہیں ہیں فلوں کا بادشاہ تیاری رہے ہیں ایک میں جی لگتا ہے کہ ہم سے ایک بھول ہوئی ہے ہماری پوری ایک دو نسلوں میں ہمارا جو کلچر چیمچ تبدیل ہوئا ہے وہ میں جی لگتا ہے کہ ایک بڑا بڑا جس ویسے ہم نے موسم اپنے لئے خود مشکل کو نہ لی ہیں بس آپ دیکھیں طرز تعمیر ہماری اب آپ دیکھیں لاہور میں دیکھیں ہم سے شہروں میں دیکھ لیں جو ہمارے ہاں کا پرانا جس طرح ایک کلچر تھا کہ اس میں چھتیں انچی تھیں دیواریں موٹی رکھی کرتے تھے روشندان اور ہوادار کملے رکھا کرتے تھے اور اس سے ابھی بھی اگر آپ کو اتفاق ہو در پرانے بنے کسی گھر میں تو وہ وہ تھنڈک زیادہ ہوتی ہے اس میں اس میں اسی چیزوں کا خیال رکھا جاتے ہیں اب دیکھیں بڑے مشہور ہمارے تعمیرات ہیں نایر علی دادا ان کا میں نے ایک انٹریو پڑا اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو لاہور میں یہ جو گلاس بیلڈنگز بن گی ہے نا پورا ایک شیشے انہوں کے اس پہ تو پابندی لگا دینی چاہیے کیونکہ یہ اتنی زیادہ انرجی کا کنزیوم کریں گے اس میں اے سی چیز نہ لگیں گے اور یہ اس موسم میں اور یہاں کے حساب سے یہ بندی ہی نہیں ہے صحیح صحیح تو ان کا یہ کہنا دادا کا بھی کہنا یہ تھا نایر علی دادا کا کہ ہم لوگوں نے جو ہمارا اپنا کلچر جو اپنا جو ہمارے جو اس موسم سے ہم اہنگ تھا جو ترزی تعمیر ہمارے ہمارے ترزی تعمیر بھی اور اپنا لباس بھی خوراک کا بھی دیکھ رہا اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچمن میں بہت زیادہ چیزوں کا بعض چیزوں کا اتمام کیا جاتا تھا گھلو شربت بہت زیادہ بنایا کرتے تھے چھوٹے کیری کا شربت بان رہا ہے فالسوں کا شربت ہے اس میں شکنجبین ہوئی رہا ہے تو ابھی بھی رواج ہیں چیزوں کا لیکن اب چولستان پہ ہمارے علاقے میں چولستان کی ایک بوٹی ہے کترن اسے کہتے ہیں اس کا شربت وہ گرمی کیشتر بہت کم کرتا ہے بہت ہی اس میں خاص قسم کی تاثیر ہے وہاں پہ کافی رواج ہے لوگ ابھی اسعمال کرتے ہیں ست تورہ کا استعمال ہوتا تھا اور چیزیں ایسے استعمال ہوتی تھی جو جن کا ہمارے موسم سے تعلق تھا موسم سے ہم آہنگ تھے ہمارے کھانے کے استعمال تھے لسی جسرا زیادہ استعمال کی جاتی تھی ہمارے ہاں کے تاکہ وہ ایک نمکیات پر سینہ زیادہ آنے کی وہ کمی بھی دوری کرے اور وہ ایک اس کے ساتھ باڈی کو فرہتسی بھی محسوس ہوتی جی بالکل تو وہ چیزیں ہم ہم ساری چھوڑتے گئے ہیں جنگ فوڈ پر چلے گئے ہیں زیادہ برگر برہ ان چیزوں پر چلے گئے ہیں کولا ڈرنکس پر کول ڈرنکس پر زیادہ چلے گئے ہیں تو ہم نے اپنے وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے ان چیزوں کو مشکل بنا لیا ہے اور اس طرح میں نے کہا کہ بھئی گھر ہمارے اور مطلب ہے ابھی بھی جہاد ہے لاہور میں ہم اس سے محروم ہیں کہ وہ سین میں جا کے سین میں سونا اور ہم لوگ بھی در لڑکے تھے وہ سینوں مچنوں کا ہو کر کے اور جارپائیاں بچھا کے اور وہ پیڈیسٹل فین لگا کے پورے تمام کے ساتھ سونا ابھی جب مجھے موقع ملے میں تو سمجھتا ہوں اسے اچھی رات کو نہیں تھا آپ کو ممکن نہیں ہے اتنا چاہاں پھرت انگیز ہوتا ہے اور وہ آپ کے ان موسموں کی شدت کو کم کر دینی والے چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پچھے صدیوں کی دانش اعتماعی دانش کھانے پینے کا انداز بھی تبدیل ہو چکا اسی طرح طرز تعمیر کا انداز بھی تبدیل ہونے سے یہ گرمی کی طرز تعمیر بھی لباس بھی ہر چیز ہم نے اپنے لئے مشکل بناتے گئے ہیں ہم نے ایک مغربی تہذیب کی نکالی کر رہے ہیں اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لباس شنوار کمیز جتنا کھلا ایزی اور زیادہ رامدے ہے جیو ہم نے اس لباس پینا ہوئے وہ اتنا نہیں ہے یہ جو لباس ہے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے چلر اس جو پڑا ہے پیروں میں بوٹ پہنے ہو ہم نے جو راوے پہنی ہو اور وہ ہماری جو پشاوری چپل ٹائپ ہو یا خوسہ ٹائپ ہو جو سے ایدی چپل ہمارے ہاں جوتی پہنی جاتی ہے شنوار کمیز کے ساتھ وہ چیزوں کو ایزی کرنے والی ہے وہ ہمارے روٹ سے جڑی ہوئی ہے ہمارے علاقے سے جڑا ہوئی چیزیں ہیں تو ہم نے وہ چیزیں اس میں میں بھی شامل ہوں آپ لوگ ہم سب لوگوں نے کہیں کہیں نہیں کہیں ہم چیزوں کو نا ہم نے وہ بھول گئے ہیں بزرہ ہمارے ہاں سرائی کی علاقوں میں خاص طور پر جہاں تیز لو چلتی ہے ملتان میں وہاں ایک صافہ جا رمال گرمات بہت زیادہ رائے اس کے لئے لوگ پگڑی بھی باندھ لیتے تھے اور مینلی اگر آپ کو ملتان میں خاص طور پر اتفاق ہو جائے وہ اس میں وہ لوگ میں ایک ریتلی لوگ ہوتی ہے وہ اگر آپ چیرہ تھوڑا سے ڈھامپنا بڑھ جاتا ہے تو اس سے آپ بہت آسانی سے چیرہ ڈھامپ لیتے ہیں پھر تو وہ برہ لگتا ہے سکن جساں بھول چلنی سے ہوگی ہے چلیں خاکوانی صاحب یہ چیزیں بس کر رہے ہیں بلکل رسم و رواج پہ انشاءاللہ ابھی آ کر پھر دوبارہ بات کریں گے اس پہ تو بہت ساری بات ہونا باقی ہے خاتین و ذرات ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات خاتین و ذرات پیغام کی وی کی آزادی سپیشل ٹرانس میشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت محترم مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان کو جو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے احسانات انعامات حاصل ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے ابھی ہم بات کریں گے پہلے تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو قدرتی وسائل کی صورت میں بہت ساری نعمتیں حاصل ہیں موسموں کی صورت میں بہت ساری نعمتیں حاصل ہیں اسی طرح جو پاکستانی قوم ہے پاکستانی قوم کی جو آدات ہیں جو اخلاق ہیں اس صورت میں بھی ہمیں الحمدللہ بہت سے ایجز حاصل ہیں اس کے بارے میں فیضی صاحب کیا فرماتے ہیں پاکستانیوں کا جو اخلاق ہیں ان کے بیہیوئرز یہ آپ نے کیسے پائے پاکستانی قوم اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ ترین منصف پر فائز سمجھی جا سکتی ہے تھوڑی سی گرومنگ اور پالشنگ ہونے والی ہے ہمارے جو حالات ہو گئے ہیں معاشی خاص طور پر اس نے لوگوں کے اندر سے جو ایک خوش اخلاقی کی روح ہے اس کو کسی حد تک نقصان پہنچا ہے بگرنہ آج بھی اور میں اپنا ایک تجربہ بیان کرتا ہوں ایک تو خاکوانی بھائی نے کہا کہ کالموں میں ہونا چاہیے میں نے دو سال پہلے کالم پڑا مذر برلاس صاحب کا وہ کیرن کا انہوں نے ایک بسجد دکھائی ہوئی تھی جو اکراوس دی ریور تھی اور وہ کونہ جو ہے وہ دوسرا کنارہ وہ انڈیا میں تھا تو مجھے یہ تصویر دیکھ کے مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ یعنی میرے کریز بن گیا کہ میں وہاں پہ جاؤں یہ مظفر آباد سے پانچ چھ گھنڈے کی ڈرائیو پہ تقریباً ہے میرا بیٹا میرے ساتھ تھا ہم دو ہی تھے تو مظفر آباد سے آگے نکلے تو ہم نے کہا جی کھانا کھا جائے ایک ہوتل پہ روکے ہم وہاں پہ دو بچے کام کر رہے تھے مجھے ان پہ جو ہے نا وہ بڑا ایک پیار آیا کہ اس علاقے کے بچے پڑائی کی وجہ تو میں نے ان کو بیٹا بیٹا کہہ کے آواز دی کوئی ان کو اے کہہ کے بلا رہا تھا کوئی کچھ ان کا باپ بھی وہاں پہ کام کر رہا تھا میں نے ان کو کہا بیٹے یہ چیز پکڑا نا بیٹا بات سننا ذرا آپ یقین کیجئے کہ جب کھانا کھا کے اٹھنے لگے اور میں نے کہا جی بل لے کے ہیں تو انہ نے کہا جی آپ سے بل لیں ہمیں آج تک اس طرح کسی نے بلائی نہیں کسی نے اتنی محبت سے بلائی نہیں کسی نے اتنی محبت اور عزت سے بلائی نہیں تو وہ انگلیش کا ایک معاور ہے نا love gets love آج بھی اگر آپ اپنی طرف سے محبت دیں تو آپ بہرحال ریسیو کریں گے بالکل ریسیو ہوتی ہے میں کیرن پہنچا کھانا کھا کہ میں ایک ٹی سٹال والا تھا اس کے پاس چلے گئے ایسے ہی میں جا کے اس کے پاس بیٹھے اس نے کہا یار میں زیادہ سی چائے بنا کے دو دودھ پتی پھر اس سے تھوڑی سی باتیں نہیں اس نے بتلایا بیک گراؤنڈ بتلائی کہ جی یہ دریا کے کنارے بلکل ایک سکول ہے جہاں پہ پندرہ اگست کو ان کی پریڈ ہوا کرتی تھی انڈین کی اور آج کل وہ نہیں ہے کیونکہ حالات کچھ بلکل دریا کے دوسرے کنارے پہ سو فٹ فاصلہ ہوگا ایسے ہی اس سے باتیں ہوئی اٹھے پس نے کہا بھائی جن پیسے آپ سے تو نہیں لینے آپ تو ہمارے مہمان ہیں میں نے کہا یہاں پہ تو آتے ہی زیارے مہمان ہیں انہوں نے برملہ کہا کہ دیکھیں جی مہمان ہی آتے ہیں اور ہم ان سے پیسے بھی لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں آپ جس انداز سے بات کر رہے ہیں اس طرح کوئی جلدی نہیں کرتا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھ میں اگر کوئی خاصیت رکھی ہے تو تیری عطا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اور ہمارا قرآن جو ہے وہ ہمیں سکھ لاتا ہے یہ اخلاق سب سے پہلے تو وہ اخلاق ہی وہ جو نبوی پیغام ہمیں حاصل ہے وہ یہ ہی تھا کہ آپ نرم روحیں محبت اور پھر مجھے میں انگلینڈ گیا پہلی دفعہ تو مجھے وہاں پہ لوگوں کی عادت بڑی اچھی لگی کہ جو بھی آپ کے قریب سے گزرتا ہے وہ آپ کو ہلکی سی سمائل دے کے گزرتا ہے آپ کی طرف کوئی واقع نہیں ہے آپ فٹ پاتھ پہ جا رہے ہیں وہ آپ کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو سمائل دی اب آکے میں نے کچھ حدیثیں میرے سامنے سے گزری تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ اپنے مومن بھائی کو دیکھ کہ مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے کیا بات ہے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا دیکھا ہی کوئی نہیں تو میں نے سوچا کہ یہ سارا کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی وہ تو یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں صحیح صحیح اور ہم ہیں کہ ہمارے چہرے پہ جو ہے وہ تیوریاں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سے دس سال پندرہ سال بیس سال پیچھے چلے جائیں تو یہ سب کچھ نہیں تھا جس طرح ابھی وہ تذکرہ ہو رہا تھا اندرون شہر ہیں وہاں پہ جو لوگ مل جل کے بیٹھتے تھے دھڑوں پہ بیٹھنا تو وہ واپس میں محبتوں کا تبادلہ مسکرہتوں کا تبادلہ وہاں پہ جائیں تو آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کے معاملات ابھی بھی چل رہے ہیں ابھی بھی وہ اسی طرح ہی ہیں لیکن ہمارے اندر جو تبدیلی آگئی ہے غیر محسوس انداز میں اس کو واپس پلٹانا ہو انشاءاللہ بلکل ٹھیک اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتلا کے صحابہ اکرام کے آپس میں تعلقات بتلا کے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ یہ تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ کوئی دین دین کے اندر شاید حسین مزاق ہے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آئے بھی کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوش مزاجی اور وہ خوش مزاجی کا مزارہ بھی کرتے تھے تو یہ جو پیدا ہو گیا ہے نا ہمارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہ دین آئے گا تو وہ ایک بلکل خوشک سی زندگی سکھلائے گا اس تاثر کو ظاہل کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر اخلاق سے بولیں گے تو دنیا میں تو اس کا فائدہ ہوگا یہ آخرت میں بھی آپ کے نیکیاں بڑھیں گے اور جنت کے حصول فیض صاحب اس پر میں یہ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر پیغام ٹی وی کے ہم ایک دن کی ٹرانسویشن کسی بھی دن کی رینڈم لی بھی دیکھ لیں تو آپ الحمدللہ اس میں یہ چیز محسوس کریں گے کہ پیغام ٹی وی جو اسلام کا یہ پیغام ہے محبت کا اور ایک دوسرے سے مسکر آ کر محبت کے ساتھ ملنے کا اس کو پورٹریے کرتا ہے خاکوانی صاحب آپ کی جانب آؤں گا ہم اگر اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں جس طرح سے ابھی تذکرہ ہو رہا تھا کہ ان میں آپس میں خوش مزاجی اور اس طرح سے محبتوں کا تبادلہ ہوا کرتا تھا لیکن ابھی کچھ ہمارے معاشرتی معاشی معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ تھوڑا سا سختی سی آ گئی ہے لیکن ہم اس کو واپس کیسے لے کے جا سکتے ہیں کہ وہ ہی آپس میں محبت ہیں اور جس طرح وہ فرما رہے تھے کہ جب وہ ایک جگہ سے پیڈیسٹریان سے گزر رہے ہیں تو ایک دوسرے سے مسکر آ رہے ہیں ایک دوسرے کو مسکر آ کے بس اس سے کیا ہو رہا ہے لیکن ایک محبت باہمی پیدا ہو رہی ہے دیکھیں ہمارے ہاں جو ایک تلخی ایک نظر آتی ہے روصہ بھی ہے ایک تو مجھے لگتا ہے میرے جو ذاتی رائے ہے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شہروں میں زیادہ ہے اس میں زیادہ ہے دہات میں ابھی بھی کم ہے وہاں جائیں گے لوگ گپے ماریں گے ہکہ پینے والے ہکہ پینے والے اگر ٹھیک ہے وہاں بھی دشمنیاں اور وہ ریج وقتل عزارت وہ جہالت کے وجہ سے وہاں ہوتی ہے بعض جگہوں میں زیادہ کہیں کم لیکن یہ جو میں کر رہا ہوں یہ شہروں میں زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لائف سٹائل بہت تینس ہے یہاں پہ سخت ہوگی ہے لائف زندگی بہت تیز ہوگی ہے وقت کی گھڑیاں جو ہیں نا وہ میں لگتا ہے کوئی چینج ہوگی ہے جو ہمارا بیالوجیکل جو ہمارا کلاک ہے وہ عرفتار سے چل رہے اور ہمارا جو صبح سے لے کے سکیجول رات تک ہمارا جو شیڈول ہے معمولات ہیں وہ اسے بہت تیز ہیں اور ہم ہر وقت ڈیڈ لائن سنڈروم میں پھسے جاتے ہیں ڈیڈ لائن پھسے یہ کرو ایک وجہ یہ ہوگی ہے کہ زندگی مشکل ہوگی ہے لوگوں کو ایک جاب سے گزارہ بھی نہیں ہو پا رہا لوگوں کو دبل دبل جابز کرنی پا رہی ہوتی ہیں گھر کے زیادہ لوگوں کو کام کرنا بڑھ رہتا ہے میاں اپنا کام کر میاں بھی نوکی کر رہا ہے بیوی کو بھی بلازمت کرنی بڑھ رہتی ٹیچنگ کی کام جا کوئی اور کام تو وہ اور باقی سب لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ بچے بھی آپ دیکھو اکثر دیکھو گھروں میں دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی لڑکے یا لڑکے بچے ہیں جو گھروں میں وہ بھی ٹوشٹیں پڑھا کے کچھ کھڑھا کے کچھ اپنی خاص در میڈل گلاس کی بات کر رہا ہے لور میڈل گلاس کی تو وہ بہت چیزیں تیز ہو گئی ہیں کچھ ہم نے اپنے لئے مسائل بیسی بھی بڑھا لی ہیں کچھ یہ جو گیجٹس ہیں انہوں نے ہماری زندگیوں کو تھوڑا سا مشکل بھی کر دی ہے ہم اپنا ٹائم جو جو پہلے ہم بیٹھ آپ اس میں ایک گپ شپ کر سیمیلی انٹرینمنٹ جو تھا نا وہ آنکھ ختم ہوگی انٹرینمنٹ آگی ہے میں دیکھیں اب جات ہوگا نائنٹی ایس تک پی ٹی بی تھا پی ٹی بی کا ڈراما سب لوگ بیٹھ کے دکھا کرتے تھے پورا گھاری بیٹھ اور سافتہ درامے تھے کوئی اس میں ایسا کوئی ہوتا نہیں تھا باپ بچے بیٹیاں بیٹے سارے پڑھتے تھے خبرنامہ دیکھا اور یہ ہی ہمارا شہروں میں تو یہ ہوتا تھا کہ خبرنامہ مقصد ہے کہ یہ ایک طرح کا سونے کا الارم ہے اب سو جائے جائے لیکن وہ پی ٹی بی کا ڈراما جانا سب لوگوں کو اکٹھا بیٹھ کے مجبور کرتا تھا لوگوں میں موبائل اور یہ چیزیں اور خاص طرح بھی آپ فیس بوک سوشل میڈیا کی نیگٹیف چیزیں بھی آگئے ہیں بہت سارے اب تو یہ ہے کہ چار مندوست بیٹھے ہیں چار میں سے تین آپ جنگے کہ کوئی نا کوئی میسیج کی جواب دے رہا ہوگا جی یا کوئی وٹس اپ چیک کر رہا ہوگا یا جب کر رہا ہوگا کوئی اگر جوگ سنا رہا ہے لتیمہ سنا رہا ہے تو وہ سنا نہیں پائے گا پورا کہ ایک دو بندے کا کسی ایک آلہ جائے کی کوٹ کھی در جائے گا تو وہ اب دیکھیں یہ پڑا یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں سیکھنے چاہیے ہیں مطلب میں نے ایک دو بار رس بلکھا بھی اور میں دوستوں کہتا ہوں کہ جب ایسا ہم گیدرنگ ہو تو اپنے موبائل آف کر کے کہ مثلا بھئی گھنڈے کے لیے رکھ دو ہمیں کچھ وقت گھر میں بھی یہ اپنا ایک ڈسپلن بنائے کہ کچھ کھانے کا وقت خاص ہوئی سا سب لوگ کششی کریں گھر کے ایک یا دو وقت جتنا وقت اکھٹے ہو سکتے ہیں کھانا کھائیں اور اس میں یہ جمام گیجٹس ہم تو اپنے گھر میں ہم نے یہ اور یہ گیجٹس کو الگ کر دیا جائے فون کو دور کر دیا جائے کچھ دیر اگر نہیں کال سنی جائے گی کوئی قیامت نہیں آ جاتی کوئی اتنی امرجنسی یہاں پہ کوئی پریزنٹ کے لیول پہ نہیں کہ امریکی صدر ہے کہ اس کو کال فوراں آ جانی ہے اور دنیا ہل ہل جانی ہے در سے ادھر تو وہ ہم چیزوں کو ایک تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ ہم اپنا جو وہ اس کو سلو کریں کہ ہمارا جو ایک معمولات کا جکلاک بہت تیزی سے جو سویا بھوم رہی ہے توڑا سلو کرے کچھ لمحے اپنے نکالے جب ہم نکالیں گے ہمارے جی تینس ہمارے تناہو ہم لوگوں کے اصاب کھنچے ہوتی ہیں تناہو ہوتا ہے ان کو ڈرائیبنگ میں جناتے اور راستے میں کہیں بھی کچھ ہو تو فوراں رہ سے پھٹ پڑھنے بھی پیار ہو جاتی ہیں وہ وجہ یہ کہ اندر وہ سارا اب ریلیکس نہیں ہو رہے ہیں وہ ایک بھاپ بھرتی جا رہی ہے پیشہ کوکر اچانک پڑھتا ہے ایک تو یہ فیکٹری بڑا ہے دوسرا ہمارے 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 بیٹرنیس کی ایک بڑی وجہ ہمارے 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 خون خرابہ بہت دس پہ درہ بیس سالوں سے بہت ہو رہا ہے دشجگردی بلاس اور اس میں بہت ہی برا رول میں میڈیا سے خود تعلق رکھتا ہوں میڈیا میرا پروفیشنر اردگار سب چیزیں لیکن میڈیا خاص طور پر لیکٹرانوی میڈیا نے بہت برا کردار ادا کیا بہت نیگٹیف بہت دیکھے نا ہر وقت آپ ٹی وی دیکھیں گے خون لاشیں دھماکے نیگٹیف چیزیں لڑائی مایوسی ملک برباد ہو گیا تباہ ہو گیا کچھ لگے گا جس طرح کچھ نہیں ہے دنیا میں کوئی لگتا ہے کہ پاسٹریف چیز کہیں پہ ہے ہی نہیں آپ کو کسی ٹراغ شوہ میں دیکھیں گے تو اس میں جس طرح کہنا دنیا تھا بہت بس تباہی کے دھانے پہ گھڑے ہیں بس ابھی کیا مرگوں کی طرح للوانے کی جکر میں ہوتے ہیں انگر بھی سارے بھئی ہیں وہ سب ڈراما کر رہے ہوتے ہیں اچھا پھر ہمارے ہاں اب جا کے ایتھیکس اور کچھ ایتھیکس کوڈ بن رہے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کو نہیں دکھانا خون اب یہ کوئیٹا بلاسٹ ہوا بہت ہی خوفناک واقعہ بہت زیر افسوسناک واقعہ تھا اب ہمیں تو وہ فوڈیج کچھ چیز دیکھنی پھڑی کو دیکھ کر بندہ بلکل یعنی اٹھ جاتا تھے واقعہ اتنا ایک تکلیف دیتی لیکن وہ شکر ہے کہ ٹی وی نے کچھ کم کیا کچھ چیز ہو پہ انہوں نے بلیک سکرین ہاف بلیک سکرین دیکھو چینل دیں گا یہ ایک ایتھیکس بننا چاہیے کوڈ بننا چاہیے کہ ہمارے ہاں سائکولوجیس کے اگر آپ بات کریں تو وہی کہتے ہیں کہ آپ آپ اپنی زیادہ اتنی چیزیں لا شعوری طور پر ابزارو کر رہے ہیں اتنی نیگٹیوٹی اپنے در ابزارو کر رہے ہیں کہ ہمیں نازے نہیں ہیں اور ہمارے ہاں مسائکوٹرابی کا کوئی سیکالوجیس کے پروفیشنل ہیلپ لینے کا رواج ہے ہی نہیں بالکلی ہم سمجھتے ہیں کہ میرے نفس کھائیتی بات جانے مقصد ہے کہ شاید صلی اللہ لگا یہ اتنا زیادہ جو آپ کا ایک وارتھیٹر ہمارے نسان میں کھلا ہوئے اور جگہوں پر دہشتے دردی ملک میں اتنی زیادہ چل رہی ہے یہ سارے باقیات یہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے مزاج پہ روئیوں پہ بہت بڑھتا ہے یہ ہونا ہی چاہیے کہ اس میں یہ چیزیں چلو خبریں آئیں لیکن کچھ پوزیٹیف چیزیں ایک حسب چیزیں کھیل ہیں شائری ہے عدب ہے آپ اپنی تحریروں کے ذریعے چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں موٹیویشنل چیزیں ہیں ان لوگوں میں سے ہوں زیادہ لکھا ہے موٹیویشنل چیزوں پہ پوزیٹیف چیزوں پہ اور میں کہتا ہوں کہ آپ مصبت چیزیں ہیں صرف سیاست سے علاوہ بھی اور چیزیں لکھیں زندگی رویوں پہ لکھیں یہ بھی ایک چیز ایفکٹ ہے لیکن آپ نے شروعہ آداد کی بات کی پاکستانیوں کے دو تین آداد بہت امپورٹنٹ ہے اہم ہیں ایک تو یہ کہ ہم تف سروایور ہیں ہم نے یہ پاکستان انٹرنیشنل عالمی ماہرین بھی مانتے ہیں پاکستانی قوم کو ٹف قوم مانتے ہیں کہ بڑی افعاد یا زلزل سلاب اتنی بڑی افعاد آتی ہیں یہ اس میں بھی سروائی کرتی ہیں اور کھڑے ہوتی ہیں اور بہترین لمحات میں بھی لوگ دیکھیں ایک دوسرے کے لیے مدد کرنے کے لیے بے تہاشا نکلتی ہیں یہ خیر کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے یہ ہوتا ہے بعض اوقات گرد اس پر آ جاتی ہے فائدی صاحب نے کہا کہ ہمیں موٹیویٹ کرنے کی پولش کرنے کی اور گرووم کرنے کی ضرورت ہے یہ ٹف سروائیور ہونا ہمارے ہم لرنر بہت اچھی ہیں یہ فرنچ خود ایک ریپورٹ تھی میں نے پڑھی جس میں انہوں کہا کہ دوسرے قوموں کے لوگ جو آکے سٹوڈنٹس آکے پڑھتے ہیں وہ دو سال میں فرنچ لینگویس سیکھتے ہیں اور پاکستانی جو آتے ہیں وہ سری ایک سال میں سیکھ لیتے ہیں کیا بات زمانہ سیکھنے کی بھی ہمیں بہت زیادہ سلائیت ہے بہت زیادہ ہمارے اردو نائرز کی ڈاکٹر ایجاد کرشی صاحب نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جرمنز کی کہتے تھے کہ پاکستانیوں کے زمینے اتنے زیادہ ساؤنڈز کیسے بول لیتے ہو کیونکہ کئی زمانوں میں آپ تا ہے جرمن میں جے اور خے نہیں ہے ترکی میں کئی لفظ نہیں ہے اور کئی زمانوں میں نہیں ہے ہمارے ہاں بہت سے ساؤنڈز ہیں تو وہ کہتے تھے پاکستانی جو ہیں یہ جرمن فرنچ اور یہ زمانیں ساؤنڈز زیادہ بول لیتے ہیں زیادہ ہمارے اندر مہنتی بہت زیادہ باہر جا کے ہارڈ برک ایمیلی بھی امریکہ کے بہترین ڈاکٹروں میں سے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں پاکستان انجینئرز میکینک بھی اور ٹیکنیکل لوگوں میں اب دیکھیں چیزوں کو کوپی کرنے کی ٹیکنیکل لوگوں میں ہمارے بہت زیادہ صلاحیت ہے گجران والا بیلٹ کی گجرانات کے لوگوں میں ان کو درہا اچھی سکل اچھی ٹرینی کی ضرورت ہے یہ ان کا ذہن بہت چلتا ہے ان چھوٹے چھوٹے چیزوں میں تو یہ بہت اچھی کوئی لرنر بھی ہیں ٹاف سروائیور ہیں ہمیں فائٹ کرنے کے صلاحیت بھی ہے اور ہمیں یہ بھی ہے کہ ایک ایک تو ہماری جو ایک اسلامی تہذیب میں ہم جتنے لوگ بے عمل ہو جائیں بہتر ہماری جڑوں میں بیٹھی ہوتی ہے خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی ہمارا وہ موجود ہے آپ صرف تھوڑا سا اس میں دعوت و تربیت کے ذریعے دعوت و تعلیم کے ذریعے تھوڑا سا متوجہ کرتے ہیں تو لوگ خیر کے طرف آتے ہیں یہ چیزیں ہمارے اندر اور مشرقی تہذیب کی وجہ سے ہمارے اندر یعنی ایک اسلامی تہذیب اور پھر ہماری یہ جو ہماری قدیم تہذیب ہے ان کے اچھا امتزاج ہے کہ حیاء بھی معاشرے کے درماتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں گے ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ خود جو بگڑے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر میں حیاء اور تہذیب کی بیریئر اس کی کچھ کوشش کرتے ہیں کوشش پوری ہو رہی ہیں بیریئرز کو توڑنے کی جو گیسٹرن ایجنڈے کے دیت انجیوز ہیں ہمارے ہم بہت سیکلور ہلکے ہیں وہ یہی بڑی کوشش ہیں ٹیوی ڈراموں کے ذریعے ہر جگہ ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ بیریئرز توڑے جائیں لیکن ریزیسٹنس معاشرے کے اتنی زیادہ ہے کہ حیاء بھی ہمدارد موجود ہے حفظ مراتب بھی ہمارے ہاں ابھی بھی موجود ہے بڑوں آج بھی اس گئے گزرے میں بھی میں نے بہت دوا سے دیکھا ہے بسوں میں سفر کرتے ہو لوگ جو ہیں بڑوں کے لیے سیٹ بھی خالی کر دیتے ہیں خوادین کے لیے بھی خالی کر دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں ہمارے ہاں موجود ہے صرف یہ ہے دیکھے قوموں کو تربیت دی جاتی ہے بسیقلی یہ انٹرلیکچولز کا کام ہوتا ہے اسادزہ کا کام ہوتا ہے اسے میڈیا کا لکھنے والوں کا یہ تمام پڑھے لکھے جو طبقات ہیں یہ سب کہیں کہ کچھ چیزوں کو ان فیشن کر دیا جاتا ہے کہ ٹرینڈ ڈال دی جاتا ہے یہ چیزوں میں حیاء کے حوالے سے ہمیں اپنے اندر زیادہ کرنی کوئی چیزیں اخلاق سوفت نزدی سام سمائل کی بات کی بالکل ایسی بات ہے جو لوگوں کو سکھانی پڑتی ہے بچوں کو سکھانی پڑتی ہے ہم چونوں سے بچوں کو سکھاتے ہیں نا بسم اللہ کہو اللہ نے میرا چھوڑا بیٹا دھائی سال گیا یہی ہماری کوششی ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ کریں کچھ چیزوں ہم کہتے ہیں تھینکیو جو ہے نا پہلے اللہ کا شکریہ اللہ کرو پہلے بھئی الحمدللہ پہلے کہو پھر بعد میں باپ کا جس نے دیا اس کا تو یہ چیز ہے تربیت ہمیں اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ انسٹویشن خراب ہوئے ہیں بجائے وہی یہ جس نے میں نے کہا نا کہ لائف سٹائل تیز ہوگی ہے والدائن کے پاس تیم بچا نہیں یہ چیزوں کا تو اب وہ اچھا پھر یہ بھی ہوا ہے کہ لوگ خاندان ٹوٹے بھی ہیں بکھرے بھی ہیں تو وہ جس چچا جائنٹ فیملی سوڑا تا بھی ہوا ہے پہلے کی نسبت نہیں جو چچا مامو ورخاص روپے دودھ گھر کے اور لوگ بڑے ہوتے تھے وہ بھی تربیت کر لیا کرتے تھے اب لوگ نکل گئے ہیں خیروں میں تو یہ چیزیں ہوئی ہیں تقاضے بدلے ہیں چیلنج بدلے ہیں لیکن ہم ان بدلتے چیلنج کے حساب سے اپنے تعلیمی داروں کے ذریعے اپنے میڈیا کے ذریعے ایون بچوں کے لئے کارٹونز ایسے بنانے چاہیے بچوں کے لئے کہانیاں ایسے لکھی جانے چاہیے جس میں ان کے اخلاقی تربیت ہو یہ سب چیزیں ہم عادتوں عادتیں پیدا بھی کر سکتے ہیں پہلے سے اچھی عادتوں کو بھی اچھا بھی کر سکتے ہیں نیگٹیف جیزوں کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں تھوڑا سا چینلائز اس کو کرنا ہو بہتر کرنی بلکو ٹھیک ہے خاتین و حضرات جیسا کہ آپ نے خاکوانی صاحب کی فیضی صاحب کی بھی بات سنی کہ پاکستانیوں میں عادات کے حوالے سے ان کے بیہیویئر کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سارے پوزیٹیف ان کے اندر آسپیکٹس موجود ہیں جس طرح سے ابھی فرما رہے تھے کہ ٹف سیچویشنز میں بھی سروائف کر رہے ہیں اگر کسی وجہ سے ہمارے حالات کی وجہ سے معاملات کی وجہ سے اگر کچھ بیٹننس ہے لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے کوئی قدرتی آفتی ہیں کوئی ایسا مسئلہ تو ایک مرتبہ پھر سے سب مل بیٹھتے ہیں اور جیسا کہ ابھی حقوانی صاحب کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ دینی جذبے بھی ہمارے ہاں اللہ کا شکر موجود ہیں اگرچہ وہ بیرونی ایجنڈا اس پر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس میں مداخلت کی جائے تو اس حوالے سے آپ نے کیا فیل کرتے ہیں بحیثیت سیول سوسائٹی کے آپ بہت نمائندے بھی ہیں کہ ہمارے ہاں الحمدللہ بہت ساری مشکلات اپنی جو کہیں لیکن دینداری بھی اللہ کے فضل و حسان سے دنیا کی نسبت یہاں زیادہ موجود ہے کیسا آپ نے اس کے بارے میں کیا بزرگ ہوئی ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ایک بہت بڑی پیاس ہے وہ دین سے دور ہو کے پریشان ہیں پرسکون نہیں ہیں اور اس کا پھر میں ایک مثال دیتا ہوں میرے ایک دوست ہے جی ایم نیس پاک ہیں میں ان کے پاس گیا ملنے کے لیے خاکونی صاحب تو ایسی باتوں باتوں میں کہنے لگے جی میں نے پہلی یعنی پانچویں کلاس کے بعد ماسٹر ڈگری اور جتنی پروفیشنل ڈگری لی ہے میں نے سارے کے سارے سکولرشپ پہ لی ہے میں نے کوئی جو ہے نا اپنے والدین کا پیسہ خرچ نہیں ہونے دیا میں بہت اچھی سیلوری لے رہا ہوں بیوی بچے بہت اچھے ہیں لیکن دل میں ایک فانس ہی ہے پتہ نہیں بے سکونی کیوں ہے میں نے کہا جی کہ میں بھی کوئی عمل کے لحاظ سے بہت ایسا پختہ نہیں ہوں لیکن ایک بات بتائیں کہ کیا آپ نے دین کے لیے بھی کوئی عمل کی ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو محض دنیا داری کے لیے پیدا نہیں کیا آپ کی جو یہ فانس ہے نا یہاں پہ یہ کسی اور چیزے پوری ہے کہہ لیکن جی میں کیا کر سکتا ہوں میں نے کہا اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ یہاں پر نیس پارک میں نیس پارک ہاؤس ہے یہاں پہ ارینجمنٹ کریں کہیں لگے جی چلیں بتائیں کس دن میں نے کہا جی عالم دین کو میں لے کے آوں گا آپ ارینجمنٹ کر لیں چیک ہے گدھرینگ کروانے صاحب اللہ ان کو بہت لمبی عمر عطا فرمائے امیر محمدی ان سے ٹائم لیا وہاں پہ پنڈ راپ سائلنٹ میں انہوں نے دین کی بات کی لوگوں کو بنیادی چیزیں سمجھائیں آپ یقین کریں کہ اس بات کو تین چار سال ہو گئے ہیں مجھے ہر سال بلکہ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور آتا ہے جی پھر ٹائم کب لے رہے ہیں آپ کہنے لگے جی یہ کرنے کے بعد جو دل کو تمانیت ملی ہے اور سکون ملا ہے لوگ آج بھی اپنی دین کے ساتھ تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے استوار کرنا چاہتے ہیں لیکن ان تک رسائی نہیں ہے ہماری لوگ مسجدوں میں حالات دیکھے کہ جی مسجدوں کے کیا حالات ہیں علماء اکرام کا پس میں جو چل رہی ہے چپ کلش کوئی کسی طرف کھینچتا ہے تو لوگ برگشتہ کسی بجیسی ہو جاتے ہیں اگر ان تک آج بھی پہنچا جائے تو وہ بے حد اچھے مسلمان اچھے انسان ظاہر ہے اگر مسلمان اچھے انسان زمین زرخیز ہے زمین بلکل اس میں بلکل محنت کی ضرورت ہے اور لوگ آج بھی تیار ہیں اپنے بچوں کو لے کے جانے کے لیے تیار ہیں اور جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح باہر چلتا ہے ایک ہیمڑنگ کہ کسی چیز کا نقش اتنی دیر تک آپ کے دماغ میں رہتا ہے جب وہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو وہاں پر اگلی ڈوز مل جانی چاہیے ہمارے یہاں پہ کچھ اس طرح کی حکمت عملی کی ضرورت ہے اور اس میں آپ کو ایک خیب جو ہم جیسے جو دنیا دار لوگ ظاہر سمجھے جاتے ہیں ان کو ساتھ لے کے ان کی تربیت کرنی ہوگی تاکہ وہ آگے جا کے پھر یہ چیزیں وہاں پہ پھیلا سکیں بہت لوگوں میں پھر میں کہتا ہوں کہ پیاس ہے جس طرح ساون بادوں سے پہلے دھوپ ہوتی ہے اور جب اس کی پہلی بارش پہلے کترے گلتے ہیں اور زمین اس کو اس طرح سے جذب کرتی ہے کہ وہ کب سے اس بارش کے انتظار میں تھی لوگ اسی طرح دین کے انتظار میں کہ وہ آئے اور ان کی دل کی دھرتی کے اندر دین کی جو برکہ ہے وہ سموئی جائے کتا ہی ہماری طرف سے کیوں خاکوانی صاحب آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانیوں میں اگرچہ کہ جس طرح آپ فرمائے تھے بیرونی ایجنڈا تو یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ بیریئر ٹوٹے کیا ابھی اسی طرح پیاس اسی طرح دین کی محبت موجود ہے بالکل شکی نہیں ہے ہمارا جو ذمہ داری جو آئید ہوتی ہے دینی دین کے علم رکھنے والوں پہ ظاہرہ زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور میرے خواہلے ایک بڑا فرق ان کو یہ بھی چیز ٹھیک کرنی چاہیے ہمارے ہاں جو دیندار لوگ ہیں عالم ہیں وہ بعض وقت یہ محسوس ہوتا ہے جس طرح ان کا عام آدمی کے ساتھ رشتہ درہا تھوڑا سا کمزور ہے تھوڑا سا ایک سٹیپ انچا وہ بیٹھے ہیں بعض لوگوں میں علم کے ساتھ یہ جو ذہن میں تقوی ہوتا ہے اور ذہن میں پارسائی ہے یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے جو بزرگ جو ہے صوفیاء جو خاص طور پر وہ بڑا اس کو کوششی کرتے تھے اس کو دور کرنے کی یا عالم جو حقیقی علماء اپنے شاگردوں میں کی ہمبلنس آنے چاہیے علم کے ساتھ ساتھ ایک آجزی انقصار ہونا چاہیے دیکھیں اصل ہمیں اپنے زندگی کو پورا ہمیں فالو کرنا چاہیے سیرت نبی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی تو دنیا میں نہ کوئی آئی ہے نہ کوئی پہلے ہوتی وہ ایک افضل ترین انسان ہر لیا سے تھے ان میں کتنا انسار تھا کتنی ایک ہمبلنس تھی ہر ایک کے ساتھ کتنی توازوں اور بہت چیزیں دہرے جو خاص طور پر عالم جو ہیں وہ ایک وارث کلاتی ہیں نبیوں کی انبیاء کے ایک پورے سنسلے گئے ان میں زیادہ میں سمجھتا ہوں ان میں اپنے اندر ان کو ایک سٹیٹیجی کے ساتھ حکمت عملی کے تحت لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی زیادہ بہتر بنانا چاہیے اور دین کی طرف لانا چاہیے اور ڈرانے کے بجائے ترغیب دینے چاہیے خوش خبری سنانے چاہیے دین کے اندر جو ایک ہر وقت صرف ایک تنبیہ کا کوڑا ہاتھیں پکڑنے کے بجائے یہ جو انعامات اللہ کی بے پناہ اور رحمتوں کے ان کے گلدستہ وہ بھی دکھانا چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق زیادہ بہتر استوار ہوگا ایک دل گداز ہوں گے اور یہ ویسا کام ہے جس میں ہم سب کوئی حصہ ڈالنا چاہیے یہ نہیں کہ علماء کئی کام ہے میں کہتا ہوں جو بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اسے چاہیے کہ وہ خیر کا وہ علم بردار ہے از خودی یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کہے میں امتی ہوں یا تو امتی نہیں ہے یا اگر وہ ہے وہ خیر کا مطلب ہے خود بخود ایک جھنڈا علم ایک انڈویزیبل علم اس نے اٹھایا ہوا اس کے ساتھ لگا ہوا اسے اپنے عمل کے اندر اس نے زبان سے بولتے ہیں میں تو اکثر میں سوچل میڈیا پر لکھتے ہوں میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ لکھتے ہو یہ ایسے سوچیں کہ بھئی کہ اگر یہ تحریر ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ان کی نظر سے گزری تو ان کی کیسے لگے یہ ہے ہم اپنے کالو فیل سے اپنے نبی کو ہم یہ دیکھیں جن کا ہم اپنے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں تو ہمیں ان سے تعلق بیسہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم پہ وہ فخر کریں روز آخرت وہ ہمیں دیکھ کر ہم اپنے جتنے بھی ہم کمزور ہیں عمال جتنے بھی ہیں لیکن ہمارے اندر کچھ ہلک تو آنی چاہیے نا اس کی کہ ہم اس کافلے کے ہی ایک بلد ایک رکن ہیں وہ جو ایک جو ایک عظیم عظمتوں کا امین جو اور پوری جو ایک سراپہ نور اور ہر لحاظ سے ایک خوشبودار اور وہ ایک خوشبووں سے بھرہ و لدہ فدہ وہ جو ایک پورے کافلہ چلا آیا ہے اب تک صدیوں سے جو ایک لیگیسی ہے اس کو آنی دیکھیں ایسے پہ شمار ہلاروں مسالے ملتی ہیں وہ ہمیں سکھانے چاہیے بچوں کو بتانے چاہیے تربیت کرنے چاہیے چہرے پہ خشونت کے بجائے نرمی لانے چاہیے مسکرار لانے چاہیے درگذر کرنا چاہیے سوڑا تعمل پرداشت سے کام لینا چاہیے کچھ چیز ہم کا ہر چیز کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا کچھ چیز ہیں یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمیں اس کا اللہ تعالی آخرت میں اس کا حجر بہتر حجر دے گا اور یقیناً ہر حال میں ملتا ہے اسے کانٹنٹمنٹ آج ہی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی بلکل صحیح تو ہم یہ کا سوچ پھیلائیں اپنائیں تو انشاءاللہ ایک انقلاب آجے گا اور یوم ازادی ہمارا جو ہے میں پاکستان کو اور اسلام کو اسلام کے کلے سمجھتا ہوں اور وہ میں سمجھتا ہوں ایک ہی چیز ہے بلکل ہے تو ہمیں اس کو ایک تجدید اہد ہم جہاں اپنی ازادی کے والے سے کرتے ہیں ہم اس ملک میں اسلام کی خیر برکات پھیلانے کے والے سے بھی تجدید اہد کرنا چاہیے ایک بلکل جسرہ نیوئے ریزولیشنز ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں چودہ اگست کو نیوئے ریزولیشنز کرنے چاہیے خاکوانی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی مضبط باتیں اور جو پاکستان میں اللہ کی نعمت رحمت موجود ہیں ان کے بارے میں آپ نے بہت زبدس باتیں کی آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے فیضی صاحب میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج آزادی کے جشن کے اس دن ہمارے پاس تشریف لائے پیغام ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ وقت آپ نے بھی دیا آپ سب کا بہت شکریہ خاتین و حضرات آج کی پروگرام میں جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ہے پاکستان جس میں بہت سارے خوبصورت مقامات موجود ہیں یہ ہے پاکستان جہاں پہ بہت خوبصورت چاروں بلکہ پانچ موسم الحمدللہ موجود ہیں یہ ہے پاکستان جس کے لوگوں میں اگرچہ بہت سے سخت حالات بھی ہیں لیکن ان کے اندر پوٹینشل موجود ہے ان کے اندر برداشت قربانی موجود ہے ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات تخوت کے جذبات موجود ہیں اور یہ ہے پاکستانی جس کی ثقافت اگر اس کو ہم تھوڑا سا پرموٹ کریں اپنائیں آن کریں تو یہ دنیا کی بہترین ثقافت ہے اسی کے ساتھ اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ آزادی کی جو یہ سپیشل ٹرانسمیشن یہ جاری رہے گی آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ پیغام ٹی وی